اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری جیب کے اندر پوکٹ کے اندر برکتیں ہو جائیں بھائیہ جب بھی ہم اپنی پوکٹ کے اندر ہاتھ دیں پیسے نکالنے کی کوشش کریں تو ہمارا پیسے کم نہ ہو انشاءاللہ وہی وظیفہ وہی عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے پوکٹ میں کبھی پیسہ کم نہیں ہوگا مطلب کہ برکت ہوگی بھائی برکت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ کلمات پڑھ لو اور انشاءاللہ آپ پھر دیکھنا کتنی برکتیں آپ کے پیسے میں ہوتی ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ ہم پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھوں روپیا کما لیتے ہیں مہینے میں لیکن برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے گھر کے اندر کہاں چلے جاتے ہیں اتنا اچھا کھاتے پیتے بھی نہیں ہے پتہ ہی پیسے کہاں چلے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے یہ پوشٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مغرب کے وقت یہ کلمات پڑھیں جیف سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا جو شخص روزانہ مغرب کے بعد مغرب کی نماز ضرور پڑھنی ہے آپ کو یہ مت سوچنا کہ مغرب بعد ہی پڑھنا ہے بہت سے ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص روزانہ مغرب کے بعد قبلے کی طرف چہرہ کر کے اکتالیس بار یا حفیظو یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ یا اللہ سمجھ گئے نا یا حفیظو یا حفیظو دو مرتبہ اس کے بعد یا رقیبو ایک مرتبہ یا مجیبو ایک مرتبہ یا اللہ یا اللہ دو مرتبہ تو یہ چھے ورڈ ہیں بھائی ٹھیک ہے کتنی مرتب پڑھنے ہیں یعنی قبلے کی طرف مہو کرنا ہے آپ کو اور اکتالیس بار یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ پا غیب سے روزی کے اسواب پیدا فرمائے گا اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کے پوکٹ سے پیسہ کے اندر جو آپ کے پوکٹ میں ہے برکت ہوگی ختم نہیں ہوگا اور آپ اس کو ایک مرتبہ آزمہ کر دیکھ لیں انشاءاللہ پھر دیکھنا اور یہ ایسا نہیں ہے ایک دن ہی آپ کریں کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھئے اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے ضرور آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی جو کہتے ہیں کہ پچاس زار کماتے ہیں اور پھر بھی برکت نہیں ہے یہ عمل کر لیں انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ لوگ بات سمجھ گئے نہیں سمجھے شکریہ